کھیتی کے لئے ایک انوار عابسکتہ بن گیا ہے ٹریکٹر لیکن ٹریکٹر کو چلانے کے لئے اس میں پڑھنے والا ڈیجل کسانوں کے لئے کافی مہکا پڑھتا ہے پر آپ جلد ہی ہوئے سمائے آنے والا ہے کہ کسان لوگ کورے کرکٹ سے بنی ہوئی گیس سے ٹریکٹر کو چلا سکیں گے جی ہاں یہ کوئی کوری کلپنا نہیں بلکہ سو فیسدی سچ ہے کانپور آئی آئی ٹی نے ایک پہلا ڈی ایمی انجن وقصد کیا ہے جو کہ کورے سے بنی گیس سے ٹریکٹر کو چلا سکے گا نمسکار سولر لوجی میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کا سبکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم یہاں سولر اور تقنیق سے جڑی نئے نئے جانکاری لے کر آتے رہتے ہیں دوستوں اب ڈیجل ہی نہیں کورے سے بنی گیس سے بھی ٹریکٹر چلے گا اس میں پردوشن نہیں ہوگا اور ایندھن خرچ میں بھی بچت ہوگی آئی آئی ٹی کانپور کے بیگیانکوں نے وسیس انجن وقصد کیا ہے جو پوری طرح ایکو فرنڈلی ہوگا بیگیانکوں کے انصار پھلحال اس انجن کو ٹریکٹر کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے لیکن جلد ہی اس ٹیکنالوجی کی جریعے کار یا دوسرے چوپایا واہن بھی چل سکیں گے بھارتی پردھوکی سنستان کے برشت بیگیانک پروفیسر عویناس اگروال اور ان کی ٹیم ڈیجل کے بکل پر کام کر رہی ہے پروفیسر اگروال نے بتایا کہ تین سال کی کڑی محنت کے بعد انجن وقصد کرنے میں سفلتا ملی ہے اس کے مادیم سے گھرہیلو کچرا اور کرسی کچرا سے بننے والی ڈائی میتھائل ای تھر کا اپیوگ ایندن کے روپ میں کیا جا سکے گا بیگیانکوں نے ہائر ڈائی میٹر کا نوزل ہال ڈی ایمی سپلائی لائن ہائی پریسن پمپ ڈی ایمی ریٹرن لائن ڈی ایمی ٹینک کو نئے سری سے تیار کر انجن وقصد کیا ہے گھرہیلو کورا اور کرسی کچرا سے بائیو گیس بنانے کے کئی جگہ پلانٹ لگے گئے مگر یہ سبھی پوری طرح تب ہی سپل ہو سکتے ہیں جب یہاں تیار ڈائی میتھائل ای تھر کا بڑے اس طرح پر اپیوگ کیا جا سکے اور بہانوں میں یہ سمباب ہے پروفیسر اگوال کے مطابق اس ایندن سے بنے بہان ڈائی میتھائل ای تھر سے چلیں گے یا ڈی جلی نہیں بلکہ لپی جی سے بھی سستہ پڑے گا آسا ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی تقنیق سے جڑی ایسی ہی نئی جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد